یہ سب تو وہ شرائط اور آداب تھے جو دعا سے باہر کے تھے یعنی دعا کرنے کے وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو کس طرح کی دعا کرنی چاہیے اور کس طرح کی دعاوں سے ہمیں بچنا چاہیے دعا کس یقین کے ساتھ مانگا جائے دعا مانگنے کے بعد کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جائے تحمل اور برداشت ہمارے اندر ہو یہ سب باتیں گزر چکی ہیں اب دعا کے اندر کے کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا دعاوں کی قبولیت کے لیے ضروری کا درجہ رکھتا ہے اب جب آپ دعا کرنا چاہیں تو عدب میں سے ہے عدب میں سے ہے کہ آدمی وضو کر لے اگر وضو نہیں کرتا تو بھی معاملہ اس کا درست ہے لیکن اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں تاہر پاک سوالی بن کر جاتا ہے جب آپ نے وضو کر لیا تو پھر میں آپ کو ایک حدیث سناوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص آئے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت فرما دیں اور مجھ پر رحم کا معاملہ فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمائے کہ اے نماز پڑھنے والے تم نے جلدی کر دی پہلے جب تم نماز کو مکمل کر لو تو تم اللہ رب العزت کی تعریف کرو پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر دعا کرو پھر وہ شخص گیا اور اس نے نماز مکمل کی نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے پہلے اللہ کی تعریف کی کہ اے اللہ آپ ساری تعریف کے لائق ہیں مستحق ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں آپ ہی خالق مالک داتا آپ ہی ہیں پھر اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد دعا کی پیغمبر علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمائے کہ اے دعا مانگنے والے خوش ہو جا تیری دعا قبول ہو گئی تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرے آپ جس طرح سے بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیں آپ چاہیں تو قرآن و حدیث میں جو تعریف کی کلمات ہیں ان کی ذریعہ اللہ کی تعریف کریں یا اگر آپ چاہیں تو اپنی زبان میں اللہ رب العزت کی جو بھی تعریف آپ کر سکیں وہ کریں پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور درود بھیجنے کے بعد عدب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے اپنے والدین کے لیے اگر وہ زندہ ہیں تو دعا کرے کہ اللہ ان پر رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما انہیں صحت اور آفیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما اور ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا جب بندہ یہ دعا کر لے تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھے اب وہ اس کا اہل ہے کہ وہ اگر مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے وہ کہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے وہ اپنی حاجت رکھے تو اس کی حاجت روائی کی جائے یہ دعا مانگنے کا عدب ہے اور جب بندہ دعا کر چکے اپنی ساری ضروریات رکھ چکے تو پھر وہ آخر میں آمین کہے یہ تو دعا کے اندر کے عداب ہیں اس کے علاوہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ دعا میں آدمی بہت سی مرتبہ وزن کی رعایت کرتا ہے یعنی وہ جملے لاتا ہے سجے سجائے جملے دعاوں میں سجے سجائے جملے کی رعایت کرنا یہ انتہائی فضول کام ہے اللہ رب العزت توازوں کو دیکھتا ہے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ نے اسے کتنے خلوص سے مانگائے آپ کی دعا میں خلوص جس قدر بڑھتا جائے گا دعا کی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی اور سب سے بہترین دعائیں وہ دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں ہماری کوشش ہو کہ قرآن میں اور حدیث میں آئی ہوئی دعاوں کو ہم سمجھنے والے ہوں جب ہم سمجھ کر قرآن میں وارد دعائیں اور حدیث میں وارد دعائیں اللہ کے حضور میں رکھیں گے تو وہ دعائیں ہماری فوراں اور ضرور بے ضرور قبول کی جائیں گی دعا کری نہیں سکتے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ قرآنی دعائیں ہم اللہ کے حضور میں پیش کریں یا احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں انہیں ہم اللہ کے حضور میں پیش کریں اور اگر ہمیں وہ دعائیں مستحضر نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی زبان میں یا جس طرح بھی چاہیں اللہ سے مانگیں بس دل کی کیفیت یہ ہو کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں تو میرے اور میرے رب کے درمیان اس دعا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو جب ہم مانگیں تو مکمل استحضار کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا جب ہماری دعاوں کے اندر یہ کیفیت ہوگی اور یہ آداب کی رعایت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاوں کو ضرور قبول کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں